ایک بیٹی کی سچی کہانی وہ بدپن سے ہی یہی سنتی چلی آ رہی تھی کہ سہن میں انار کا درخت اس کی ماں کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے جبکہ ماں کو دنیا سے گئی کئی برس بھی چکے تھے اسے ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا درخت پر لگے پھلوں کا یہ حال تھا کہ ٹہنیاں اناروں کے بوت سے جھک کر زمین تک پہنچ جاتی تھی کہ ایک کام کا انسان ہاتھ بڑھا کر آسانے سے انار توڑ سکتا تھا ماں کے جب جانے کے بعد گھر کا نظام بابی نے سنبھالا ایک دن اسی بیٹی کے شوہر نے بیوی سے کہا کہ ایک بیگم سنا ہے آپ کی گھر جو انار لگے ہیں بہت ذائقے دار ہیں چند انار تو توڑ کر لائیں ہم بھی چکے اگلے ہی دن وہ ماں کے گھر گئی اور جب چپکے سے چند انار توڑے اور اپنے پرس میں چھپا لئے اسی اصنا بڑی بابی نے درخت کی قریب کی شاہوں کو دیکھا اور شور مچانے لگی یہاں سے انار کس نے توڑے اس نے جڑ سے نن کی پرس کی تلاشی لی اور اسے بورا بلا کہا اور انار نکال لیے نن بچاری انتہائی دکھی دل سے روتی ہوئی بھائی اور بابی کے گھر سے نکل گئی ہاون سے معذر طلب کی کہ وہ انار نہیں لاسکتی کیونکہ اسے اجازت نہیں خدا کی کرنے دیکھ لیجئے سنا تھا جس گھر سے بیٹی دکھی ہو کر نکالی جاتی ہے اس گھر سے رز کی فرامنی روک دی جاتی ہے ایسا ہی ہوا انار جو پھلوں کے بوش سے جھک جاتا تھا اگلے برس اس نے نہ صرف پھل دینے سے انکار کر دیا بلکہ درخت کے جڑوں میں ایسے کیڑے پڑ گئے جو زمین میں پھیلنا شروع ہوگی کیڑوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد بہت ہفناک منظر پیش کرنے لگی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ درخت کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیا گیا اور اسی جگہ باری مقدار میں کیمیکل ڈالا گیا تاکہ کیڑے ہتم ہو جائیں بات یہاں ہتم نہیں ہوتی ایک مطبع وہی بیٹی ان کے گھر آئی اور درخت کو یاد کر کے رونے لگی اس نے درخت کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور ماں کو یاد کیا اچانک اس کی نظر ایک ننی سی جڑ پر پڑی اس نے اسے اکھارا اور مٹھی میں بند کر لیا اور گھر چب گئی گھر جاتے ہی وہ جڑ زمین میں لگا دی اور اللہ کی قدرت وہ جڑ طاقت پکڑنے لگی صرف دو سال بعد ہی وہ جڑ تناوت درخت بن گیا چند سالوں میں یہ بلکل ویسا ہی درخت بن چکا تھا جسے جڑ سے اکھار کر پھینک دیا گیا تھا اب اس درخت کا پھل پورے ہندان برادری میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ ایسا جادوئی درخت بن چکا ہے کہ سارا سال سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہر گھر میں کھایا جانے لگا کوئی سمجھے اگر تو یہ میرے رب العالمین کا بہت بڑا پیغام تھا کہ بیٹی کو کبھی بھی اپنے گھر سے دکھی اور نراز ہو کے نہ جانے لیں کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اگر رحمت آپ کے گھر سے نراز ہو کے جائے گی تو سمجھیں کہ آپ کے گھر سے سکون چین اور رحمت رزق بھی اپنے ساتھ لے جائے گی موسیقی